اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیمینزم تھیوری کو ڈسکس کرنے لگے فیمینزم کی طرح ہم آپ نے کئی بات سنی ہوگی اگ چلے فیمینزم ہے کہ آج ہم سمجھیں گے وہ ایتے جو کام کرتی ہیں آفیس میں یہ اپنے رائٹس کے لیے لڑتی ہیں چار لوگ میں بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں فیمینزم جو اوٹوں کے حقوق کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں ہم انہیں پہ فیمینزم کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم دوسرے سارے سنتے ہیں ایسے نارے چلتے ہیں میرا جسم میری بردی وہ بھی فیمینزم ہے تو مطلب فیمینزم کی good points کے ہیں فیمینزم کے weak points کے ہیں فیمینزم کی good points کو کس طرح weak points میں convert کے جا رہا ہے فیمینزم کا founder کون تھے وہ فیمینزم پہ تیسیزم کیا ہوتا ہے فیمینزم تھیوری کو سمجھنے لگتے ہیں انٹرودکشن کے سمجھنے کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے میں جنڈر انیقویلٹی کیوں ہے ہمیشہ جو من ہیں انہیں پریٹائز کیوں کیا گیا ہے اور تو ان کے حب کو کیوں نہیں دیا گیا اور فوکسیز آن جنڈر پولیٹیس پاوریلیشنز اور سیکچویلٹی پاور اوٹوں کو کس طرح ہم نے پاور کرنا ہے اور جو سیکچویلٹی بہت بڑا ایشو ہے ہمارے معاشرے میں عورتوں کو حراس کیا جاتا ہے یہ تھیوری ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں یہ مسئلے کیوں ہو رہی ہیں اور ہم انہیں کور کیسے کر سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں پاکستان کے بھی بات کے لیے عورت اپنے حقوق کے لیے نہیں لڑ سکتی یہ اس معاشرے کے خلاف ہے مل دومینت سٹرکچر کو ختم کرنا چاہتی ہے اور ایسے سیچویشن لے کے آتے ہیں عورتیں اپنے حقوق کے لیے لڑ سکتے ہیں جیسے کہ پہلے سے ایسا تھے کہ مرد ڈیوورس دے سکتے تھے پھر اب عورتیں بھی ڈیوورس لے سکتی ہیں اب یہ اگر بات کر دیکھیں ایسا تھے مرد بہت خراب ہوتے ہیں عورتیں اپنے پوری پوری زندگی پر بات کر دیتی ہیں اب عورتوں کے پاس رائٹ ہے وہ دیوورس لے سکتے ہیں وہ ایسی تھیوریس کے وجہ سے پوسیبل ہوئے عورتیں اپنے رائٹ لے سکتے ہیں فائمینیزم اس ناٹا فائمینیزم اس سوشل ایشیو ناٹا بیولوگی کلیشن عورتوں کو جب پراپر رائٹ نہیں لیے جاتے ہیں انٹرنیشن آردنیشن کا حصول ہے جو بھی ملٹی نیشنل کوپریشن ہوتے ہیں وہاں آرموز صرف بھی پرسنٹ کہتے ہیں کہ عورتیں کام کریں گے فیفٹی فرینڈ مرد کام کریں گے لیکن جب ہم اپنے معاشرے کی بات کرتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ عورتیں بائیولوجیکل فٹ نہیں ہیں یہ عورتیں ہیں یہ مرد ہیں مرد کو اللہ نے بہت زیادہ سلائٹ اندھی ہوئے ہیں عورتوں کو بہت کام ہے ہم بائیولوجیکل ایشیو بنا کے ہوتے ہیں کہ عورت ہم سے سفیر ہو کے ہمارے اوپر آکے بیٹھے اور آئیٹس لے ایٹ ریپس پولیٹیکل ایکانومیکل اینڈ کلچرل ایکوائٹی ہے فا وومن یہ پولیٹیکل سٹیٹ لیور پر ایمپروو کرتے ہیں ان کو مطلب جوز لیور پر ایمپروو کرتے ہیں اور ان کی کلچرل بھی ایمپروومنٹ کا کام کرتے ہیں فائزن پر فلوٹو جو گریگ انشیٹ گریگ سے تھا اس نے کہا جو مردوں کے پاس حکومتے ہوتے ہیں جو مردوں کے پاس پاور ہوتے ہیں گورنمنٹ کو اچھے طریقے سے رن کرنے اس طرح عورتوں کے پاس بھی تمام اس طرح کیا بیٹیز ہیں وہ گورنمنٹ کو اچھے طریقے سے رن کرسکے اب اس تھیوری کے ایزاکشنز جیہ ہیں یہ تھیوری ہم سے چہا کہہ رہی ہے پرسٹ ہے پاوری دی گورنمنٹ کس ایڈوانٹیج گروپ آنڈی ورڈ سکر جو وومن ہے نا یہ ایسا گروپ پہ جسے بہت کم ایڈوانٹیج کی آئے گا جہاں اسے ایڈوانٹیج مل سکتا تھا لیکن پھر بھی ایڈوانٹیس ایڈوانٹیج رہا ہے اسے اس نے اپاور کرنا ہے چاہے پولیٹیکل ہو اکانومی کل ہو کل ہو ساکتی در اچھے پوکس وومن رول ان پولیٹکس اور آسکوائے مارجن لائف مارجن لائف کہتے ہیں کسی کو سائلائنز کر دینا کسی کو کناری کر دینا یہ جو ورڈ پولیٹکس ہے اس میں عورت کو انوال کرتے ہیں کہ یہ سٹیٹ لیول پر جو بھی پلیسز بننی ہیں وہ پولیٹیک لیول پر بننی ہے سٹیٹ لیول پر بننی ہے تو یہ سٹیٹ لیول میں مومن کی انوالمنٹ کرتے ہیں اٹھو آسکوائے چیز پولیٹیکل سوشل ایکانومیک ایکویلٹی افا وومن یہ مومنٹس ورڈ کرتے ہیں کہ عورتوں کو پولیٹیکل سوشل اور ایکانومیک ایکویلٹی ملے جتنے مردوں کو رائٹس ہیں اتنے ہی عورتوں کو رائٹس ملے سٹارٹ ہو جائے دیکھیں ہمارا جو مرد ہی ہر چیز میں یہ اس کو تیسٹ کرتے ہیں اس کا مقابلہ کرتے ہیں مرد ہی ختم ہے عورتوں کو براہ پر کے ایک ملے کیوں دیکھیں جو آدھے دنیا میں آلوست مرد ہیں آدھی ہوتے ہیں تو برابر ہے ایکویلٹی ہے تو سب کو رائٹس ملے چاہیے جنڈر is a rational concept based on analysis of masculinity and femininity international relation مسculinity مرسل related femininity عورتوں سے related جو یہ جنڈر ہم پڑھ رہے ہم پڑھ رہے ہم پڑھ رہے ہم پڑھتے ہیں یہ ایکشلی انٹر انالیسیس کا نام ہے انکلوڑی ایکویلی انکلوڑی ایکویلیو ہوتے ہیں ان میں انہیں اواز کر رہے جاتے ہیں فیمنیزم کا تو ہمیں مطلب سمجھ جاتے ہیں کہ عورتوں کو ان کے رائٹس دے لیں اب یہ رائٹس کس طرح کے ہیں ان کو classified کرنے لگے پرس ہے liberal فیمنیزم یہ وومن ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں یہ فارم کی بات کرتے ہیں مطلب کوئی بھی انسٹیویشن ہے جتنے مردوں کی ریپرلنٹیشن ہے اتنی عورتوں کی بھی ریپرلنٹیشن ہونی چاہیے دوسری ہے ریڈیکل فیمنیزم یہ مل دومیننسی آپ دیسنڈنٹ ایلیمینیٹڈ کرتے ہیں مطلب خاندان میں باپ ہے ساری جہدار ساری پاور سارے فیصلے باپ کے پاس ہیں وہ جس طرح تیرے سارے بچے نہیں باپ مر گیا ہے بیٹا آگیا اب سارے پاور بیٹے کے پاس لے گئے تو جو گھر کی عورتیں ہیں جو بھومن ہیں انہیں تو کبھی رائٹ نہ ملا ان کے فیصلے تو ہمیشہ دوسری جب در تو ریڈیکل جو فیمنیزم ہے میل سپریمیسی آگ ڈیسنڈنٹ جو باپ کے مننے کے بعد دوسرا ان کا بنتا ہے سربرا اس کی سپریمیسی ختم کرتے ہیں کہتے ہیں عورتوں کے جو حق ہیں باپ مر گئے دیکھیں اسلام نے تو عورتوں کو جداد نہیں سا دیا لیکن یہ باقی سیویلیزیشن تھی وہ موسیم مرد کو ہی دیتے تھی عورت کو سائی لائن کرتے تھی نیچ ہے مارکس سیمینیزم یہ لیکن جب نئے نئے اندسٹریلیزیشن سٹارٹ اور کیپٹیلیسٹ کنسپت کا اندسٹریز بنی تھی عورتوں سے بہو زیادہ کام لیکن ان کے رائٹ کو اکسپلوائٹ کیا جاتا تھا ان کو رائٹ نہیں دیا جاتا تھا ان کو ان کے پیسے نہیں دیا جاتا تھے تو مارکس فیمینیزم میں یہ کہتی ہے اگر انہیں کام کرے تو جتنی ان کی کام بنتی انہیں براپر دینی چاہئے پھر سوشلسٹ فیمینیزم نام صحیح رہے یہ چاہت یہ جو وومن چاہتی ہمیں ہمارے سوشل رائٹس دیجئے اور ہمیں ہماری اکوموڈیشن دیجئے اس کی اگزیمپل میں آپ کو سعودی عربیہ کے دیتا ہوں اب جو عورتی ہیں سعودی عربیہ میں ازاد ہیں وہ ازاد رہ سکتی ہیں وہ اکیلی رہ سکتی ہیں وہ کوئی کام کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں تو سوشل فیمیلیشن کی ازیمپل ہو جاتی ہے پھر پوس موڈرل فیمیلیزم ایٹی اپروچ دی سیبلیز وومن ان اکویلیٹی جو عورتوں کی اول ان اکویلیٹی ہے کسی بھی فیلیڈ میں ریپرزنٹیشن کرنے کی یا اسے ختم کرنے کوشی کرتے دوسرے لغض میں یہ عورتوں کی کوئیلیٹی کی بات کرتی ہے اچھا فیمیلیزم کی تھیوری کو کون کون سپورٹ کرتا ہے اور اس نے کیسے سپورٹ کیا کچھ نام بتانے لگا پروپوننیٹس آپ فیمیلیزم تھیوری ریٹی فیمیلیزم تھا اس نے فیمیلیزم مارکیزم میٹھڈ اینڈ سٹیٹ بک کی جو دن ایلن در فیمیلی نییڈ اٹھ تھیوری آف سٹیٹ یہ دیفرنٹ طرح آرثر ہیں جو اپنے آئیڈیز گف پر شعار کرتے جائے بتاتے جائیں ان بوس میں اب فیمیلیزم پہ کس کرٹیس سیزم ہے ہم اسے ڈسکس کرلے دیکھیں کوئی بھی تھیوری ہو تو سپی ریٹیس سیزم بھی لاشی ہوتا تو فیمیلیزم تھیوری پہ کرٹکس کیا کہتے ہم وہ ڈسکس کرنے لگے لیبرل فیمیلیزم is uncleared dealing with actual and abdress لیبرل فیمیلیزم ہے وہ خود uncleared چاہتی میرے لیے کون کون سی بنانی چاہیں جو میرے حق میں بہتر ہیں mad and women are different characteristics مارک تو عورت کرتے کہ body shape different and mert heavy کام کر سکتے عورت نہیں کر سکتے عورت دیکھے عورت ہر کام میں ہاتھ نہیں اڑا سکتے مطلب آپ جو اندرسی کے کام ہوتے جو پروفیشن ہیں وہ عورت کے لئے سوٹ کرتے ہیں اور جو کہتے مجھے ہر چیز نہیں سمیلو یہ کسی کل نہیں ہے مومن کارٹ کنسیڈر ایکوی فر آل پروفیشن اینڈ ہارڈ ورگ بہت ہے ترمین انکریز ڈیوورس ریشو اندی ورڈ دیکھیں جیسے سمی جو عورتوں کی انجید ہوتے دھر میں تھوڑے حالات خراب ہو رہے ہیں وہ عورتوں کو اڈیوورس کرنے کا کہنے کے بجائے یا مرد کو کس طرح ٹھیک کرنا اس کو کہنے کا بجائے وہ کہتے ڈیوورس لے لوگ آپ دیکھیں کہ جیس طرح کا ایڈیوکیشن ہے اور بڑھتا جا رہا ہے پاکستان لوگ پوری دنیا میں تو ڈیوورس ریشو بھی انکریز ہو رہے کہیں نہ کہیں ایشو ہے انکریجز انیتھیکل ایکٹیوٹیز آگومن ایز ویل فیمینزم کا یو جب ہم کرتے ہیں انیتھیکل ایکٹیوٹیز بھی آجاتے ہیں فاری ایجیمپل آپ جب بھی عورتوں کے مار جو میرا جس میری مرضی مجھے کھانے پکانے کے لئے رکھا ہو اپنی ماں سکھو اس طرح کہ آپ سو لوگ ملنے کو سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یار یہ تو آپ کس انگل میں جا رہے ہیں ایک اگر تھی ریزن میں آ رہی تھی آپ جب مورننگ شوز کو دیکھ لیں آپ دیکھ کہ عورتے اور مرد مکس ہیں پارٹیز میں گھوم رہے ہیں سب کچھ کٹھے کر رہے ہیں کچھ ایتھ روز کو فالو نہیں کر رہے ہیں پھر جب ان کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا پھر وہ کہتے کہ اسلام نے ہمیں یہ حق دیا یار اسلام نے آپ کو حق دیا گلسیاں ہوتی ہیں کچھ مردوں سے بھی ہو جاتا ہیں وہاں دیکھا گیا ہے جو فیمیلزم پر بلیو کرتے ہیں وہاں جو جنب کی جہنم بنی میں وہاں بہت فسادات اور مسئلے جنب لیتے رہتے ہیں اب یہاں بھی کوئی مسئلہ فیمیلزم میں کوئی ایشو ہے تو گھر بڑھتے جا رہے ہے ڈومیسک بڑھتے جا رہے ہم آئی 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 کنسٹرکٹو ویزم تھیوری کو ڈسکس کریں گے فیمیلزم کے والے اگر آپ کچھ میری بات اقلاف کرتے ہوں تو مجھے ضرور بتا سکتے ہیں اگر آپ css کی امیس کس دیفرنٹ